گمت خزرہ وہ گمت ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارکی زیارت کی خواہش نہ ہو مسجد حرم کے بعد مسجد نوی اور مسجد نوی میں موجود یہ سبز گمت جیسے گمت خزرہ پکارا جاتا ہے یہ گمت اپنی خوشنمائی اور اپنے انداز تعمیر کے باعث خوبصورتی کا ایک شہکار ہے اس گمت سے ہر مسلمان کی عقیدت اور بے پناہ محبت جوڑی ہوئی ہے دنیا بھر سے مسلمان اس گمت کے سامنے نہائیت عدب اور احترام کے ساتھ اپنا درود و سلام پیش کرنے کے لئے یہاں حاضر ہوتے ہیں آج کے سیوڈیو میں آپ کو گمت خزرہ کی تاریخ کے بارے میں اگاہ کیا جائے گا اور گمت خزرہ کے اندر کیا کیا ہے یہ بھی بتایا جائے گا اور اس کے متعلق غلط تصورات کے بھی نشاندہ ہی کی جائے گی اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیا واقعی کوئی شخص سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں اس ویڈیو میں ساری ایسی انفرومیشن شامل ہیں جس کا ایک مسلمان کو پتا ہونا بہت ضروری ہے اس نے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں جس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انفرومیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی قبریں وہیں بنتی ہیں جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجر مبارک میں ہوا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی یہی کی گئی اور آپ کی قبر مبارک کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بگر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کی قبور حائے مبارکہ بھی موجود ہیں اس لئے سوشل میڈیا پر موجود گمت خجرہ کے اندر کی وہ پکچر جس میں ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونچی سی قبر دکھائی جاتی ہے وہ ایک غلط کونسپٹ ہے ایسی کوئی قبر حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں اس وقت موجود ہی نہیں ہے کیونکہ تقریباً سات سو سالوں سے کوئی بھی شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ان تینوں قبور کے گرد ایک چار دیواری ہے اور اس چار دیواری کے گرد ایک اور دیوار ہے جو کہ پانچ کونوں والی دیوار ہے یہ پانچ دیواروں والی یا پانچ کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دیار کروائی تھی اس کی پانچ دیواریں اس لئے بنائیں گئی تھی کیونکہ اس کی قابعہ سے مشاہبت نہ ہو اس پانچ کونوں والی دیوار کے گرد مزید ایک اور پانچ دیواروں والی فصیل موجود ہے اور اس پر ایک بڑا سا پردہ اور غلاف ڈالا گیا ہے اور یہ تمام کی تمام دیواریں بغیر دروازے کی ہیں اس لئے کسی بھی انسان کا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے لوگ بھی ان پانچ کونوں والی دیوار جس پر ایک لاف موجود ہے اس سے زیادہ اندر نہیں جا سکتے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے والے زائرین کو جالیوں کے صراحوں سے صرف وہ پردہ نظر آتا ہے جو ان پانچ کونوں والی دیواروں پر ڈالا گیا ہے زائرین اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن ان چند گز کے درمیان تقریباً چار دیواریں موجود ہیں نمبر ایک سنہری جالیوں والی دیوار نمبر دو دوسری پانچ کونوں والی دیوار نمبر تین اندر کی پانچ کونوں والی دیوار اور نمبر چار چوتھی دیوار جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل حجرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار تھی جہاں پچھلے تیرہ سو سال سے کوئی بھی نہیں جا سکا ہے سوائے دو مواقع کے ایک بار سن اکانوے حجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آپ کا غلام اور دوسری بار آٹھ سو اکاسی حجری میں حضرت علامہ السمودی کے بیان کے مطابق آپ خود گئے تھے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب کچھ یہودیوں نے سرنگ خود کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں مبارک کو چرانے کی کوشش کی تھی جب نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ نے روزہ مبارک کے عرد کے جو سی سپلائی دیوار تعمیر کی تھی وہ بھی زمینی ہے نہ کہ اوپر وہ بھی روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً دو سو فٹ نیچے ہیں اس لئے سن اکانوے حجری سے آٹھ سو اکاسی حجری تک تقریباً آٹھ سدیاں کوئی بھی انسان روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں موجود قبور کی زیارت نہیں کر سکا ہے اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک نظر آیا تھا وہ بھی سرنگ کے ذریعے ہی نظر آیا تھا آنکہ قبر کی طرف سے آٹھ سو اکاسی حجری میں روزہ رسول کی دیواروں کے پر سیدھا ہو جانے کی وجہ سے ان کے دوبارہ تعمیر کرنے کی قرض سے اندر کی رسائی ممکن ہوئی اس وقت علامہ نور الدین الحسن السمودی مدینہ میں ہی موجود تھے انہوں نے خود ان دیواروں کی تعمیر فرمائی بقول ان کے چودہ شبان آٹھ سو اکاسی حجری کو باہر والی پانچ کونو والی دیوار مکمل گرا دی گئی جس کے بعد دکھا گیا کہ اندر پانچ کونو والی دیوار میں بھی درارے موجود ہیں لہٰذا انہیں بھی گرا دیا گیا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اندر جانے کی اجازت ملی میں نے ایسی خوشبے محسوس کی جو آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر مبارک اور دونے خلفہ راشدین ان کی قبر مبارک ایک حجرے کے اندر تھی جس کی چار دیواری کالے پتھروں سے بنی ہوئی تھی جیسے کعبہ بنایا گیا ہے اس چار دیواری میں ایک بھی دروازہ موجود نہیں ہے میری ساری توجہ ان تین قبروں پر جمعی رہی تاکہ مجھ سے ایک بھی لمحہ مس نہ ہو اور یہ تینوں قبریں ستہ سمینز کے تقریباً برابر ہیں ان قبروں پر عام سی مٹی بڑھی ہوئی ہے اور اس بات کو تقریباً سات سو سال گزر چکے ہیں اس کے بعد ایک بھی انسان ان دیواروں کے اندر داخل نہیں ہو سکا ہے کیونکہ ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہے سمیتی رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حجرہ نبی کا فرش مدینہ کے سوخ مٹی سے بنا ہوا ہے اور قبر مبارکہ مجھد نبی سے تقریباً ساٹھ سنٹی میٹر نیچے ہیں حجرے کی شھت کو ختم کر کے اس کے جگہ جالیوں والی چھت کو نسب کیا گیا جو لکڑی کی طرح لگتی ہے اس لکڑی کو پر ایک اور چھوٹا سا گمبت تعمیر کیا گیا جو کہ گمبت خجرہ کے بلکل نیچے موجود ہے اس کی انچائی آٹھ میٹر ہے علامہ السمودی کی وفاد نو سو گیارہ ہجری میں ہوئی لہذا سن آٹھ سو کاسی ہجری یا چودہ سو تیہتر عیسویں تقریباً ساڑھے سات سو سال ہوں گئے ہیں جب سے اب تک ایک بھی شخص قبر مبارک کے زیارت نہیں کر سکا ہے یہ تھی ہسٹری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندرونی مناظر کی اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ روزہ مبارک پر موجود گمبت خجرہ کی کیا ہسٹری ہے اور یہ کن کن مختلف ادوار میں تعمیر کیا گیا اور اس پر کیا کیا تددیلیاں لائی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے تقریباً ساڑھے چھے سو سال تک آپ کے روزہ پر کوئی گمبت موجود نہ تھا چھے سو اٹھتر ہجری میں پہلی مرتبہ لکڑی کا گمبت تعمیر کیا گیا اس کے بعد آٹھ سو چھاسی ہجری یعنی پہلی لکڑی کے گمبت کے تقریباً دو سو سال بعد ملک اشرف اتابی نے ایک نیا گمبت تعمیر کیا جو کالے پتھروں سے بنایا گیا تھا اور اس پر سفید رنگ کیا گیا اس گمبت کو گمبت بیزہ یعنی سفید رنگ کا گمبت کہا جاتا تھا اس کے تقریباً چھے سال بعد آٹھ سو بانوے ہجری میں ایک نیا گمبت تعمیر کیا گیا اور اس پر یہ گمبت نیلے رنگ کا تعمیر کیا گیا یہ نیلے رنگ کا گمبت مصر سے منگوائے گئے خاص پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا جو کہ فائر پروف تھے اور اس میں آگ نہیں لگ سکتی تھی اس کے تقریباً ساڑھے تین سو سال بعد یعنی بارہ سو تین تیس ہجری میں سلطان عبدالحمید ثانی نے گمبت کو اثر نو تعمیر کیا اور اس کے تقریباً بائیس سال بعد یعنی بارہ سو پچپن ہجری میں اس پر سب زرنگ کر دیا گیا جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ گمبت خجرہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا اور عاشقانی رسول کے دلوں کی تھندک بنا رہے گا اور جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفل کی جابیاں عرب کے ساتھ پرپائل کے پاس موجود ہیں اور روزہ رسول کا دروازہ کبھی بھی کسی بھی آنو انسان کے لئے نہیں کھولا جا سکتا بلکہ جن لوگ کا اندر جانا مقصود ہوتا ہے ان کا نام لے کر پہلے استخارہ کروایا جاتا ہے اور اگر استخارے میں ان کو اجازت مل جائے تب ہی یہ لوگ اندر جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا سکتے اور بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں جو روزہ رسول کے اندر گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی مدیرہ منورہ کی مکہ کی روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ آمین اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید انفرمیٹی و انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیشن کے ساتھ till then اللہ حافظ